اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقائی سام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں ہم عرب ادیان اور مذہب کا ذکر کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لئے یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں اسی لئے یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں چلے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں عرب کے ادیان اور مذہب کہ عرب میں اس وقت کون سے مذہب اور ادیان چل رہے تھے کون سے دین شامن تھے عام بشندگانے عرب حضرت اسمائی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیرو تھے اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربان تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدای درس و نصیت کا ایک حصہ بلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم کے شعار باقی رہے تاکہ بنو خضاہ کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا اس کی نشونما بڑی نیکوکار صدقہ خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لئے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افضائل علیاء میں سے سمجھ گا رسکی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا دیکھا تو وہاں بھتوں کی پوجہ کی جا رہی تھی اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر ہے اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین وہ اسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی چنانچہ وہ اپنے ساتھ حیبل بھت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اس کے بعد بہت جلد بشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے کیوں نہ کہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے بشندے تھے اس طرح عرب میں بھت پرستی کا آغاز ہوا اہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بھتوں میں سے بناتا ہے یہ بہر اہمر کے سال پر قدید کے قریب مشلشل میں نصب تھا اس کے بعد قائف میں لات نامی بھت وجود میں آیا پھر وادی نخل میں اوزہ کی تنصیب عمل میں آئی یہ دین عرب کے سب سے بڑے بھت تھے اس کے بعد حجاز حجاز کے ہر خطے میں شرق کی کسرت اور بھتوں کی بھرمار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لہی کے تابہ تھا اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بھت یعنی بھت سوا یعوس یعوس النصر جدہ میں مدفون ہیں اس اطلاع پر عمر بن لہی جدہ گیا اور ان بتوں کو خود نکالا پھر انہیں یہ حمامل آیا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا پھر مشرقین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بوت تھے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے اور وہ گردہ جاتا تھا پھر آپ نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا ارض شرق اور بت پرستی اہل جہلیت کے دین کا سب سے بڑا مذہر بن گئی تھی جنہیں گماند تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے پھر اہل جہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائیت تھے جو زیادہ تار عمر بن لہی کے احتضاد تھے اہل جہلیت سنجھتے تھے کہ عمر بن لہی احتضاد دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں بلکہ بدت حسنہ ہے زہل میں ہم اہل جہلیت کے اندر رائی جہلیت پرستی کی چند اہم مراسم کا ذکم کر رہے ہیں تور جہلیت کے مشرقین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے اور ان کی پناہ دھونتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجاہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہمارے مراد پوری کرا دیں گے بتوں کا حج و طواف کرتے تھے ان کے سامنے اجزو نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدے کرتے تھے بتوں کے لیے نظرانے اور قربانیاں پیش کرتے قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر زبا کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ زبا کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر زبا کرتے تھے زبا کے ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ارشاد ہے وَمَا ذَبِعَ الْنَسْبُ یعنی وہ جانوروں جانور بھی حرام ہیں جو استانوں پر زبا کیے گئے ہوں دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَاكُلُو مِمَّا لَمْ يَزِكْرُ اسم اللہ علیہی یعنی اس جانوروں کا گوشت مت خواہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی چپاؤں کے پیدا وار کا ایک اصابتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے ان سلسلے میں ان کا دلچسپ رواہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتیوں اور جانوروں کو ہی پیداوار کا ایک حصہ خاص کر دیتے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلُ اللَّهِ مِمَّا زَرَا مِنَا الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَسِيبًا وَقَالُوا حَازَ اللَّهِ بِذِحْمِهِمْ وَحَازَ الْشُرُقَائِ بِنَا فَمَا كَانَ لَيْشُرُقَائِهِمْ فَلَا يَسِلُوا اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهِ فَهُوَ يَسِلُوا الَا شَرُقَائِهِمْ سَا يَحْكُمُون ترجمہ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لئے مقرر کیا ہے اور کہا یہ کہ اللہ کے لئے ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شرقاں کے لئے ہے تو جو ان کے شرقاں شرقاں کے لئے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ ان کے شرقاں تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو لوگ یہ کرتے تھے بتوں کی تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپائیں کے اندر مختلف قسم کے نظرانیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ ان مشرقین نے کہا کہ جو چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہیں کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹ رام کی گئی ہے نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سمان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے جن پر یہ لوگ اللہ پر افترہ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے انہی جنوروں پر بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور رحمی تھے ابن عیساء کہتے ہیں کہ بحیرہ صاحبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اس صاحبہ اس اونٹھنی کو کہا جاتا ہے جس سے دس بار پیدر پہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو ایسی اونٹھنی کو عزا چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کی بال نہیں کٹے جاتے تھے اور ممان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا اس کے بعد یہ اونٹھنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیت دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ عزا چھوڑ دیا جاتا اس پر نہ سواری کی جاتی اس کا بال نہ کٹا جاتا اور ممان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا ہے یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صاحبہ ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ دفعہ بے در پہ دو دو مادہ بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتی ہیں درمیان کوئی نہر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لئے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے ماں مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اور اس کے بعد اس بکری سے جو بچہ پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھی البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سے بھی کھا سکتے تھے ہم میں اس نر اونٹ کو کہا جاتا ہے کہتے تھے جس کی خفیتی سے بے در پہ دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سوارے کی جاتی تھی نہ اس کا مال بال کٹا جاتا تھا بلکہ اسے اونٹ کے ریوڑ میں جفتی کے لئے ازاد چھوڑ دیا جاتا اور اس کے سواہ اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا دور جالیت کی برستی کے ان ترکوں کے تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا جَعَالَ اللَّهُ مِن بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَدٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْطَرُونَ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ نہ کوئی سائبہ نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامیب بنایا ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور ان پر سے اکثر عقل نہیں رکھتے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا مَا فِي بَطُونِهِ هَذِهِ الْأَنْآمِ خَالِسَةٌ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَقَاءُ تجبع ان مشرقین نے کہا کہ ان چپاؤں کے پیٹھ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہیں اور ہمارے عورتوں پر حرام ہیں البتہ اگر وہ مرد مردہ ہو تو اس میں مرد اور سب شریک ہیں چپاؤں کو مذکور اقسام یعنی باہی راہ صحابہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن عساء کی مذکور تفسیر سے قدر مختلف ہیں حضرت صحاب بن مصیب رحمت اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانوار ان کی تاغورتوں کے لئے تھے اور صحیح بخاری میں مرفن مروی ہے کہ عمرو بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانوار چھوڑے عرب ہمیں بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدہ کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بہت ان کی بہت کونے اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرقین کہتے ہیں ہم ان کی عبادت محت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالًا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَا أُلَائِ شَفَاعُونَ شَفَاعُونَ عِندَ اللَّهِ یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کریں گے مشرقین عرب ازلام یعنی فعل کے تیر بھی استعمال کرتے تھے ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں فعلگری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر تین قسم کے ہوتے تھے ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اگر فعل میں ہاں نکلتا تو مطلب کاؤں کار ڈالو کار ڈالا جاتا اگر نہیں نکلتا تو سارا سال بار کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئینہ پھر فعل نکالی جاتی فعلگری کے تیروں کے دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا مول حق ہے ان تیروں کا مصر یہ تھا کہ جب کسی کے نصب میں شبہ ہوتا تو اسے ایک سو اونٹ سمیت حبر کے بعد لے جاتے اونٹ کو تیر والے محنت کے حوالے کرتے وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گماتا چھوڑتا پھر ایک تیر نکالتا اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک محضت فرض قرار پاتا اور اگر یہ برامد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہیں تو حلیف قرار پاتا اگر یہ نکلتا کہ مول حق ہے تو اس کے اندر اپنی حصیت برقرار رکھتا نہ قبیلہ کا فرض مانا جاتا تھا نہ حلیف اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرقین میں جوہ کھیلنے اور جوہ کے تیر استعمال کرنے کا تھا اس تیر کی نشان دہی پر وہ جوہ کا اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت بانٹ سے تھی مشرقین عرب قہنوں عرفوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی امان رکھتے تھے قائن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کریں اور راج ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو باہت قانوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو نے خبریں پہنچاتا رہتا ہے اور باہت قان کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم تا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا سکتے ہیں بعد اس بات کی مدہی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے کول و فیل سے یا اس کے حالے سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے وعدات کا پتہ لگا لیتے ہیں اس قسم کے آدمی کو عرفات کہا جاتا تھا مثلا اور راف کہا جاتا تھا مثلا وہ شخص جو چوری کے مال چور کی جگہ اور گم شدہ جانوار وغیر کا پتہ ٹکانا متاتا جو جمعیوں سے کہتے تھے جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار واقعات کے سامنگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آندہ کیا حالات واقعات پیش آئیں گی ان میں جمعیوں کی خبروں کو ماننا دا رقیقت تاروں پر ایمان لانا اور تاروں پر ایمان لانا کی ایک سورہ یہ بھی تھی کہ مشرقین عرب نچتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نچترے سے بارش ہوئی ہے مشرقین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا اسے عربی میں تہرہ تو کہتے ہیں اس کی سورہ یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا حرن کے پاس جا کر اسے بگاتے تھے پھر اگر وہ دہا نہیں جانا بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھا سمجھ کر اپنا کام کر کوئی سکتے ہیں اور اگر بائیں جانا بھاگتا تو اسے نہ ہوتے کہ علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانوار راستہ کٹ دیتا تو اسے بھی منحو سمجھتے تھے اسی سے ملتی جرتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹکنک کی ارڈٹ لٹکاتے تھے اور بعد دنوں مہینوں جانواروں گھروں اور عورتوں کو منحو سمجھتے تھے بیماریوں کی چھوٹ کے قائل تھے اور روح کے علو بن جانے کا عقیدہ لگتے تھے یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی روح کلو بن کر نیابانوں میں گردش کرتی رہتی تھی اور پیاس پیاس یا مجھے پلاو مجھے پلاو کی صدا لگاتی رہتی ہے جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے رہت اور سکون مل جاتی ہے دینِ ابراہیمی میں کروش کی بدت بدت یہ تھے اہلِ عرب کے عقائد عمال اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دینِ ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھی یعنی انہوں نے انہوں نے یہ دین پوری طور پر نہیں چھوڑا تھا چنانچہ بیت اللہ کے تحظیم اور اس کا تواف کرتے تھے حج عمرہ کرتے تھے اور فاتح مظلفہ میں ٹھرتے تھے اور حدی کے جانواروں کے قربانے کرتے تھے البتہ انہوں نے اس دینِ ابراہیمی میں سے بہت سی بدتیں اجاد کر کے شامل کر دی تھی مثلا کروش کی ایک بدت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاس بان ہے وید اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں کون شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوئی ہیں اور اسی بنا پر اپنا نام خمس بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے لہٰذا ہماری شایان شایان نشان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ ہی وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ ملزلفہ ہی میں ٹھائر کر وہیں سے اضافہ کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس بدت کی صلاح کرتی ہے اور فرمایا سم آفیزو من حیس آفاز الناس یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاظہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں ان کی ایک بیدد یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہو اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں ان کی ایک بیدد یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں وہ بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں ایک بیدد یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا تواف ہم سے حاصل کیے وہ کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہو تو مرد ننگے تواف کرتے اور عورتے اپنے سائے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتہ پہن لیتی اور اس میں تواف کرتی اور دورانے تواف یہ پڑتی جاتی جاتی اليوم یبدو بعدہ اوکل لہو وما یدا منہو فلا احلہو آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی لیکن جو کھل جائے اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لئے فرمایا یا بنی آدمہ حضرو زینہ زینہ تکم اندہ کن لی مسجدین اے آدم کے بیٹو اور مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو بہرحال اگر کوئی اور یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑے میں تواف کر لیتا تواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا اس سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور قرائش کی ایک بدہ یہ بھی تھی کہ وہ حالتے احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھوارے ایک بڑا سا سراغ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجڑ پن کو نیکی سمجھتے تھے قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے یہی دین یعنی شرع بد پرستی اور تہمات خرافات پر مبنی قیدہ عمل و والدیان عام اہل عرب کا دین تھا اس کے علاوہ جزیرات العرب کے مختلف عراف فاطمہ یہودیت مسیحت مجوسیت سابیت نے بھی درانے مکہ مواقع پا لیے تھے اہلا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصر پیش کیا جا رہا ہے جزیرات العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں پہلا ادوار اس وقت سے تلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور اشور کی حکومت کی فتوات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا اس حکومت کی سخت گری اور بحث نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی طبائی ویرانی ان کی حیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاج کے شمال اطلاف میں بس گئے دوسرا ادوار اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائسٹس رومی کی زیر قیادت ستری اسی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی دار و گیر اور ان کے حیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد متعدد یہودی قبیلہ حجاج بھاگ آئے اور یہ صرف خیبر اور تماما میں آباد ہو کر یہاں انہیں اپنی باقاعدہ بستیاں بنانی اور قلعہ اور گھڑیاں تعمیر کرنی ان تارکین وطر یہودی کی کے ذریعے عرب آشندوں میں کس قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی زور اسلام سے پہلے اس کے ابتدائی دور کے سیاسی ہوا داس میں ایک قابل ذکر احسیت حاصل ہوگی زور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھی خیبر، نصیر، مطلق، کوریزہ اور کنکا، سمہودی نے وفا الوفاس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی قبال کی تعداد بیس سے زیادہ تھی یہودیت کو جمن میں بھی فروغ آسل ہوا یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرم تھا یہ شخص جنگ کرتا ہوا یسر پہنچا وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو کریز کی یہ دو یہودی علماء کو اپنے ساتھ جمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو جمن میں وسط اور پھلاو حاصل ہوا ابو کرم کے بعد اس کا بیٹا یوسف زنبوس جمن کا حکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے سائیوں پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کر لے مگر انہیں نے انکار کر دیا اور اس پر زنبوس نے خندک ہدای اور اس میں آگ جلوا کر بڑے بچے ورد عورت سب کو بلا تمیز آگ کے علاو میں جھونک دیا کہا جاتا ہے کہ اس حدثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد بیس سے چالیس ہزار کے درمیان تھی یہ اکتوبر پانچ سو تیس اسوی کا واقعہ ہے قرآن مجید میں سورج بروج میں اس واقعہ کا ذکر کیا جہاں تک ایسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد حرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاحتین کے ذریعے ہوئی ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشوں کا قبضہ پہلے بار تین سو چالیس میں ہوا اور اس تین اور تین سو ستاسی تک برقرار رہا اس دوران یمن میں مسیح مشن کام کرتا رہا تقریبا اسی زمانے میں ایک مستجاب و دعوت اور صاحب اکرامات زہاج جس کا نام فہمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشنوں میں عیسائیت مذہب کی تبلیغ کی اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ اسائیت کے حلقہ بغوش ہو گئے پھر زنوس کی اس کی کاروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور عبرہ نے حکومت یمن کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اس نے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ بڑے پیوانے پر اسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک قبضہ تمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روکر اس کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو شہید کا دے لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا دوسری طرف رومی علاقوں کی امسائیگی کے سبب علیہ غسان بنی تغلب اور بنی تئی وغیرہ قبائل عرب میں بھی اصائیت پھیل گی تھی بلکہ حیرہ کے بعد عرب باشاؤں نے بھی اصائیت مذہب قبول کر لیا تھا جہاں تک مجوسی مذہب مذہب کا تعلق ہے تو اس زیادہ تار اہل فارس کے امراہ کے امسائی عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا مثلاً عراق عرب بہرین الحسار حجر اور خلید عرب کے سالی علاقے ان کے علاوہ یمر پہ فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی ایکہ دوکہ افراد نے مجوسیت قبول کی باقی رہا سابی مذہب تو عراق وغیرہ کے اصار قدیمہ کی خدائی کے دوران جو کتابات برامد ہوئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قلدانی قوم کا مذہب تھا دوران قدیم میں شام جمن کے بہت سے بہشندے بھی اس مذہب کے پیرو تھے لیکن جب یہودیت اور پھر اسائیت کا دور دور ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شما فرازان گل ہو کر رہ گئی تہم جوسی کے ساتھ خلط ملت ہو کر یہ ان کی پڑوس میں عراق عرب اور خلیج عرب کے سان پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے دینی حالت جس وقت اسلام کا نیرہ تابات دلو ہوا یہی مذہب میں وہ دیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے لیکن یہ سارے ہی مذہب شکست اور ریخ شکست اور ریخ سے دو چار تھے مشرقین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین دین ابراہیمی پر شریعت ابراہیمی کے عمران وحی سے کوسو دور تھے اسی شریعت نے جن مقارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرقین کو کوئی واسطہ نہ تھا ان میں گنہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان سے بھی پرستوں کی وہی عداد و رسوم پیدا ہو چکی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے اس عداد و رسوم ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر نہیت گہرے اثرات ڈالے تھی یعودی مذہب کا حل یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تخم بن گیا تھا یعودی پیشوہ اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھی لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دنوں میں گزرنے کے گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی ارکات تک محصبہ کرتے تھی ان کی ساری ریاست حاصل ہو خواہ دین ہو خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر الحاد کو فروق ہی کیوں نہ ہو سلو اور ان تعلیمات کے ساتھ تسائل ہی کیوں نہ بڑھتا جائے جن کی تقلید کا اللہ تعالی نے ہر شخص کو حکم دیا اور جن پر عمل درام کی ترغیم دی ہے حسائیت ایک ناقابل فہم بد پرستی بن گئی تھی اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے غلط مل کر دیا تھا پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا کیونکہ ان کے تعلیمات ان کی معافل طرز زندگی سے باقی ادیان عرب کے ماننے والا کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یقصہ تھے اقائد ایک سے تھے اور رسم الرواج میں ہم آنگے تھے یہ آج کا القائ سوم تھا انشاءاللہ ہم نیکسٹ القائ شاہرم کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش ہوں گے اب تک لئے اجازت دیں اللہ تعالی آپ کا ہم ناصر ہو میرا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آڈیو ویڈیو کی شکل میں پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالی میری اور آپ صاحب کی مغفرت فرمائے جو ہم میں یہ غلط قسم کے خیالات پیدا ہو چکی ہیں رسومات پیدا ہو چکی ہیں تاں کہ کوئی نہ کوئی انہیں سنیں اور ان چیز کو ختم کر دیں ہر آدمی کیونکہ آج کل ہر آدمی نیٹ اور آئی ویڈیو کو بہت جلد سپٹ کر رہا ہے میرا ایک ایک لفظ اگر کوئی غلطی تلفظ ہوگی تو اس کی معافی چاہتا ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے سے یا ایسی بلا تصدیق شامل نہ کی جائے بلکہ تصدیق شدہ چیزیں شامل ہو جو اس کو پڑھ کے آپ لوگ اس پر کاربند ہو اور جو ہمیں بری عادات ہیں ان کو ہم ختم کر دیں اور ایک ہی دین اسلام پر کاربند ہو اور اس کی پیروی کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کریں بل میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین اسلام پر قائم کرے اور خاتمہ بال امان فرمائے آمین سمامین جزا کر